گوگل ٹائم کیا ہوا ہے بارہ بج کے یہاں پہ آپ دیکھ لو گائز ایک منٹ ہو چکی ہے اور آج جو ہمارا چیلنج ہے وہ کافی جیدہ خطرناک ہونے والا ہے سب سے پھر آپ دیکھ لو چیلنج میں کون کون ہے میں ہوں مونو ہے ننکیشور ہے شیوراج ہے اور پیچھے کی سائیڈ میں ہے ایک ہونٹیڈ جگہ ہے فکس بارہ بجے ہم یہاں پہ آ چکے ہیں گائز آپ نہیں بول سکتے کی یار یہ ہم نے کٹ لگایا ہے یا ہم نے کوئی چیٹنگ کی ہے سب کچھ آپ کے سامنے ہے ہونٹیڈ لوکیشن اور ابھی میں نے آپ کو گوگل کا ٹائم بتایا رات کی بارہ بجلی ہے آوازیں سن سکتے ہو آپ جنگل کی سن رہے ہو آپ آواز یہ جنگلی جانروں کی آواز ہے یہ ہے ونویبا کا علاقہ جو کی کافی زیادہ خطرناک جنگل ہے جیاں اسی کا اندر پینتر وغیرہ ہے اور یہ ہے ہونٹیڈ لوکیشن جو کی ایک بھوتیا جگہ ہے اور اس جگہ کی کہانی یہ ہے کہ یہاں کے جو ونڈک شکت ہے ان کے ساتھ میں کچھ حاصل ہو رکھا ہے اور اس جگہ سے یہ آفیس ہے یہ پورا بند ہے ابھی پورا ہی بند ہم نے بہت زیادہ ریسرچ کی لیکن ہمارا کو اتنا ہی پتا چلا جہاں کچھ تو پتا نہیں چلا بس گورنمنٹ نے اس کو پرمانیتلی بہن لگا دیا ہے تیار ہو میرا دل نہیں کر رہا ہے اندر جانے گا میرا کون سا گھر رہا ہے کیا گھر ہے جائے اندر من نہیں کر رہا دیکھتے ہیں جو پی ہوگا گائز کیمرہ چل رہا ہے اون کیمرہ ہوگا پتا نہیں کچھ بھی ہو سکتا ہمارے ساتھ میں لیکن چیلینج کو پورا کریں گے کشور تیار ہے تو مونو تیار ہے میں اندر نہیں جاؤں گا میں ٹینٹ لگا کے یہاں پر سو رہا ہوں یہاں پری تو ٹینٹ تو بعد میں لگائیں گے ایک بار ریویو تو کروا دے پورا بتاتو دے ایک بار گائز ان کی تو ابھی سے فٹنے لگ گئی مجھے بھی ڈر لگ رہا ہے نہیں گئے ہیں ہم ابھی لوکیشن کے پاس میں تو ہم سبھی کو ڈر لگ رہا ہے لیکن جو یہ آج کا چیلینج ہے اس کو ہم پورا کر کر رہیں گے یا تو آر ہو گئی یا پار اندر تو ہمارا کو جانا ہے ٹھیک ہے ہمت دکھاؤ جیسے کھڑے کھڑے جیسے ڈر لگ رہا ہے جیسے ڈر لگ رہا ہے جیسے ڈر لگ رہا ہے تو ہم باہر کھڑے دیں گے بیسے گائز میں نے ان کو بھیجا تھا اس جگہ کے بارے میں پوری انویسٹیگیشن کرنے کے لئے تمہارا کچھ پتا چلا لوگوں کو پوچھا تھا تو ان کو بھی کچھ پتا نہیں ہے تو وہ بولتے ہیں رہشے میں ہی ہیں کیونکہ یہ پورا جنگل کے بیچ میں ہے تو ان کو بھی اس جگہ کے بارے میں پتا ہی نہیں ہے اب دیکھ لو گائز مطلب کی جو پی ہوا تھا یہاں پر بس اتنا جرور ہمارے کو پتا ہے کہ ایک رہشے میں طریقے سے ونویباگ والے آدمی کی یعنی کی جو ونویباگ کا رکشک ہوتا ہے اس کی یہاں پر موت ہوئی ہے باقی کیسے ہوئی کیوں ہوئی کب ہوئی نہیں پتا اور اس کے بعد میں لگا تا یہاں پہ کچھ نہ کچھ سے نہ ایسے درگٹھنا بغیرہ ہونے لگ گئی اور پھر اس کو پرمانیلی بین کر دیا ہوا جی ادرستا ہوا جی جنگری جانور ہوگا نہیں اندر سے دیکھتا ہوں کہ کچ پونی جنگری جانور ہوگا کچ پہ ہے ہی نہیں یہ جنگری جانور ہے پاگل ہی ہیں دیکھو جنگری جانور ہوں جانور ہے جانور جانور ہر ایک بات کا بطنگر بز بنایا کرو رہنا ابھی تک تو چیننج باکی ہے گائز سمجھلی نہیں رہو ہر ایک چھوٹی موٹی توم ہے اس چیز کو اگنور کرو جنگل میں بھی گائز یہاں پہ آپ دیکھ لو اب ہے نا یہ شاید فرنٹ ہے اور یہ پوری فرنٹ کے آپ لوکیشن دیکھ لو بھگی کافیلڈ اراؤنی ہے یا کافیلڈ اراؤنی دیکھو ہوئے یہ کیا ہے یہاں پر کچھ کارا جادو بغیرہ تو نہیں ہوتا ہے یہ کچھ بنا ہوا ہے یہاں پر اور اس سینڈ میں دیکھ لو یہ کچھ جانوروں کے پیروں کے نشان بھی ہے پاس میں شاید نیل رائے بغیرہ ہے اور یہاں پر یہ کچھ الگ نشان ہے یہ شاید ہو سکتے ہیں کوئی گاتک جھنگلی جانور اس کے بھی ہو سکتے ہیں باقی یہاں سے دور ہی رہو یہاں گائز مجھے لگ رہا ہے کالا جادو بغیرہ کا بھی لفٹ آئے بھائی کئی پر بھی بھائی اور اب ہم آپ کو پوری اندر کی لوکیشن بتائیں گے اور دیکھنے والے ہم کہاں پر رکیں گے یا تو اوپر ہم رک جائیں گے شاید یہ ڈبل منجل ہے یا نیچے کی طرف میں رک جائیں گے سب ساتھ میں دیں سب ساتھ میں دیں سب ساتھ میں دیں یہاں پہنا ہے یہ باہر کا کیا ہے اوہ 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 یہ نوٹیس کرو آپ یہ کیا ہے یہاں پہنچا ہے یہاں پہنچا ہے یہاں پہنچا ہے میں نے بھی دیکھتے ہیں کسی کو کیت کرتے ہیں کسی گھر کے اندر آتما بغیرہ تو جادو بغیرہ کردے ہیں میں بھوت بغیرہ نہیں دیتا اور میں یہ بولتا ہوں کہ نہیں ہوتا ہے لیکن یہاں یہاں پہ لوگ فیل کرتے ہیں اس کو ہم کسی اگنور کر سکتے ہیں یہ تو ہوتا ہے سچ میں ہوتا ہے لوگوں کو یہاں پہ مجلب کی ایک آدمی جھوٹ بول سکتا ہے بھائی کتنے لوگوں اپنے کو ملے ہیں جو سارے بول رہے ہیں کہ یہاں پہ مجھ جاؤ بھائی کچھ نہ کچھ ہوگا بھائی جہاں میں یہ پڑا یہ سر میں گر جائے گا آج آج کہ آج آج کچھ یہ ایسا ہے کہ کچھ ٹوٹا ہے یا پھر کچھ گیرہ ہے پتہ نہیں ہے ایسا ہی ہے تھا نا ہاں کھڑکی کے ٹوٹنے کے آج شاید ٹھیک ہے نا گائز میں ایک چیزی بتا جاتا ہوں تو ساتھ میں راؤنا ہے یہاں پہ کسی بھی کھڑکی کو کھاس نہیں ہے یہاں پہ آپ دیکھو رائز کسی بھی کھڑکی کو کھاس نہیں ہے اور کھاس ٹوٹنے کے آج کسا سکتے ہیں وہ بھی کھڑکی کھاس تھا آئی تھی آوال لیکن گائز میں نے ان کو اگنور گھنے کے لئے بولا تھا کیونکہ ابھی ہمارے کو چیلنج پورا گھنے یہ سبے تک رکھنا ہے ابھی تک تو پوری رات یہاں پہ بتانی ہے اندر چلے یہ ہے پورا پورا بھول جس کے اندر چاہے کچھ مٹی مگر ہوتی ہوگی کہاں پورا پہ بھولا یہ یہ سبے پورا یہ چیز ہے آپ پورے یہ دیکھتا ہے اندر چیز ہے یہاں پہ کچھ تگڑا گانڈی ہوگا ہے وہ کام چلتا ہو بند ہو رہنا ہے دیکھو ایک بات آپ چھوچ سکتے ہو کوئی اپنا نقصان کی اگر لے گا کوئی بھی اپنا نقصان نہیں چاہتا ہے یہاں پہنا سیمین کے کٹے بھر ہوئے ہیں وہ بھی نہیں بلکل میں ساتھ میں لگٹی کریں دیکھو دیکھو یہاں پہنا یہاں پہنا کتنے سارے سیمین کے کٹے ہیں جو پھر خراب ہو رہے ہیں اور یہاں پہ بھی یہاں پہنکیاں پڑی بھی ہیں یہ بات تو آپ سمجھ لو کوئی بھی بندہ اپنا نقصان نہیں چاہے گا ان کو ان سارے سارے قیمتی سامانوں کو چھوڑ کر بھاگنا پڑا کتنا بھرا ہوا ہوگا ان کے ساتھ میں آپ سوچ لو ایک بات بہت زیادہ بھرا ہوگا تب انہوں نے یہ سارے چیزیں چھوڑ کے بھاگنا منظور کر لیا چلو آجا ہوں جو نیچے والا روح میں وہ تو مہنا آپ کو بتا دیا ہے اور اب ہم جائیں گے اس کی سیکنڈ منجل پر کافی جہاں دراؤنا ہی ہے دیکھو راستہ گا پہ راستہ لنو اس کا اور سب ساتھ میں رہنا کوئی الگ الگ نہیں ہونا ہے کسی کو اندر اچھے دنیا ہاں جا رہا ہے ہاں جا رہا ہے ہوا 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 پی کافی جا رہا ہے ہوا 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 راستہ ہے یہ ہم ہوا 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 سیڈیا 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 ساتھ میں چلو سب ساتھی ساتھ میں اگروں سیڈیا سیڈیا انجام سیڈیا سیڈیا انجام سیڈیا سیڈیا انجام یہ نا ملک کی جو ہوتا ہے نا پیرا نولمل ایکسپرٹ ان کا بھی ماننا ہے کہ کئی پر بھی اگر نیگٹیو انرجی ہو تو وہاں پہ اوٹومیٹکلی جو تھند ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے معنی ہے کہ یہ بھی سردی کا موسم ہے لیکن اب بھی جتنی سردی لگ رہی ہے نا اتنی سردی اگر ہم یہاں سے دو کلومیٹر دور چلے جائیں فیر نہیں لگے گی یہاں پہ الگ سے اور ہی جانتا ہے یہ سرد ہے دیکھو 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 ادھر آگا ہے یہ دیکھو سب جگہ ہے یہ اس طرح کی یہاں آپ سوچے کیوں بانے گا بھائی ان کو ہے نا مندکی جادو ٹولا کر کے واپس ان کو بند کیا گیا ہوگا دروازوں کو لیکن شاید کسی نے کھول دیا ہوگا کوئی لارچے بغیر آدمی کو سما نٹالنے کے لیے کوئی چھوڑی کرنے کے لیے اس وجہ سے دیکھو یہ سارد گیٹ بھی اوپن ہے کیا بھائی ساتھ مارے مارے وہ بھائی ہر چگہ پہ یہاں پہ اس جگہ پیے یہاں پہ آپ دیکھو اس جگہ پیئے ہیں تو کیوں باندے گا کوئی آدمی اس طرح سے ہے ؟ اور اگر آپ کو یہ لگ رائے گا ہے نا کہ بھائی یہ کوئی سے آدمی کا باندھوں گے دیکھو کچھ پرانے ماندے بھائی ہیں یہ آج کل کا گام نہیں ہے یہ اس کا جو پورا کلر ہے وہ کلر جا چکا ہے یہ مولی ہے اس کا کلر ریڈ آتا ہے اس کا پورا کلر ڈاؤن ہو چکا ہے آواز ملک آواز سے پرند سے پرند کلر کی کل 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 ریڈ بریلا پاس ملا پاس ملا اچھی کچھ کچھ نہیں دیکھتا ہی وہ پیر نہیں دائتا اب آپ ہی دیئے در سب سات پرند مسلسلسل کو یہاں رہے کری bitch ہمنا قیتے ہیں یہاں یہاں پر کہا ہے ہم سکتے ہیں اور نہیں کھومتے ہیں آپ کو چلا ہے چاروں طرف سے نیجر رکھیں گے چلا ہے یہ کہتے ہیں کہ اس کا کہتے ہیں اس کا کہنا بھی ہے کیونکہ یہ ایک تو حوانت ہے اس کیا ہمڈر لگ رہا ہے اور دوسرہ یہ جگہ ہوں جنگل کے بیچ میں ہے یہاں تو یہ ہمارے لئے بیشت ہوگا یہ سا ہی ہے یہ سا ہی ہے اسے چلنج مت کرا جار رہے ڈر لگتا ہے مجھے بھی لگ رہا ہے گائز ہماری محنت کو آپ کو ساکار کرنا ہے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے پلیس اور چینل سبسکرائب کر دینا ہے بھائی کچھ نہ کچھ تو یہاں پہ پروبلم ہے واتاورن میں اتنے جاہاں تیز سردی ہے یہاں پر بھائی کچھ نہو مردی سو مر میں ہی نہیں تھی بھائی نہیں تھی اور نو مردی سو مر کیا ابھی جب ہم آ رہے تھے تب اتنے سردی لگ رہی تھی گائز ہم سبین ہے جیکڑ پکر کھول رکھتے ہیں پین پڑے یہاں پہ آ کر اور ابھی لگتا سردی بڑتی جا رہی ہے بھائی پچھنا کچھ تو لفڈا ہے سوڈا تیرے اٹھین لگا نید آجی تجھے نید آجی تجھے رکھ جاؤ بھائی اس کا آئیڈیا ہے اسی لوکیشن میں گھوڑے بیچ کے سوے جس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں بتا ایک گھنٹا ہوئے ابھی تک تو آئے ہوئے ہی آ پر تھوڑا روکجا محول کو دیکھتے ہیں کیسا کیا ہے پھر بعد میں سویں گے ابھی نہیں سویں گے دو وجہ کے لگ بھگ سویں گے دو یا تین وجہ سویں گے ٹھیک ہے بھائی ہم اپر رکھنے کا سوچ رہے تھے لیکن سردی لگاتار بڑھتی جا رہی ہے تو ہمارے کو چار دیواری کے بھیتر دو جانا پڑے گا نیچے چار دیواری کے بھیتر نہیں نیچے ٹین لگا نیچے چلتے ہیں یہاں پر اپر جیادہ سردی ہے ٹھیک ہے یہاں پر نیچے سکتے آپ پر سارے کے سارے تو سویں گے نہیں ایک جنہ جھکے رہے گا جانور آئے گا میں تو نہیں سونے والا پوری جات پھر کوئی نیند آج ہے تو تو سو جائے گائز ابھی ہے ٹائم کافی زیادہ ہو چکا ہے اور لگ بھائینا ہم سبی کو نیند آ رہی ہے تو ہم کیا گنے والے ہیں یہاں پر ٹین بغیرہ لگانے والے ہیں اندر ہم نہیں کرنے گا روم بغیرہ رکھ سے کافی زیادہ یہاں پر ہم بہار ہی رہنے والے ہیں کنے والے ہیں کہ آپ دیکھ لو کیا حالت ہو رکھی اس گھر کے اس کو دیکھ کے ڈر لگ ہے کون اس کے اندر رکھنا چاہے گا ہم تھوڑی دیر ہیں چھت پر رکھے تب یہاں لگاتا سردی بڑھ رہی تھی اور اتنی سردی ہے یہاں پر نہیں ہے یہاں پر بھی ہے سردی لیکن اتنی نہیں ہے کنے والے ٹین لگانے جلدے یہاں پر جو ہمارا ٹینٹ ہے وہ لگ چکا ہے وہ رہا ہونٹیڈ ہاؤس اس کے بلکل ٹھیک سامنے ہم ایک ساتھ نہیں سوئیں گے دو بندے سوئیں گے دو بندے یہاں پر دھیان رکھیں گے کیونکہ لگاتا ہمیں کوئی جنرلی جانور کی آوازہ آ رہی ہے چار طرف سے تم سو جاؤ ٹھیک ہے جو کیمرا بغیرہ ہے وہ ہم نے اسٹینڈ کے اوپر لگا دیئے ہیں دیکھو کچھ اس طریقے سے جو کیمرا میں انہیں ہیں ان کو بھی ڈر لگ رہا ہے تو وہ بھی پاس میں ہی آ چکے ہیں کچھ بھی ہوں ہم کچھ بھی ڈکش نہیں لینے والے ہیں جیاں دوستو کچھ بھی ڈکش نہیں لیں گے کیا عالت ہے عجیب بغری کو آواز آ رہی ہے پیچھے ہی چاہتے ہیں آوازیں کافی زیادہ ہارڈ ہیں زیادہ سا Hallelujah پیچھے خیلد کیاét پیچھے کیاہ؟ وہ کرتکال کیاہ؟ وہ کرتکال وہ یہ ہے؟ وہいて وہ خزاہ یہ کہتا ہی ہے؟ وہ دیکھے وہ کیاہ؟ وہ کیا ہے؟ نعرف دیکھے ہی کیا؟ بیکٹری فٹی ہوئی ہے وہ گائیز آپ دیکھو یہ جو پورا ٹینٹ ہے نا وہ کس طریقے سے جھل چکا ہے ہمارا بھئی یہاں پہ کچھ گڑ بڑ ہے یار ہندر پرسنٹ گڑ بڑ ہے مانا کہ اس کے اندر بیکٹری فٹی ہے لیکن کیسے فٹ سکتی ہے یار بیکٹری بھئی یہاں پہ کچھ گڑ بڑ ہے فٹی تو فٹی کیونکہ ہم نے کتنی بیکٹری یوز کر لی ہوگی کامرے میں گائیز ہم آج سے کامرہ یوز نہیں کر رہے تین سال ہو گئے ہمارے کو ویڈیو بناتے ہوئے یار بیکٹری خراب ہو جاتی لیکن فٹی کا بھی نہیں ہے کبھی نہیں فٹی ہے آج تک تو میں نے ریکورڈ ہے فٹنے کا نام کس ہے گئے اور یہاں پہ یہ بیکٹری فٹی ہے دیکھو ہمارے پاس تو نئی والی تھی ہمارے پاس تو نئی والی بیکٹری تھی صاحب یہ دیکھو آپ اب پتہ نہیں یہ کوئی نیگٹیو انرجی تھی یہ کیا ٹھیک کھڑ ملا کے یہ پورا ٹینٹ ہمارا برباد ہو چکا ہے اور بھوئی طریقے سے جل چکا ہے اور اچھا ہوا یہ بج گئے دونوں آج جوڑتا ہوں یہاں سے چلتے بھاڑ میں جانے دے اسے چیلنج کو ابھی تک تو ٹیم کی آر ٹیم دیکھتا ہوں تین بجھنے والی بس ابھی تک تو پندرہ منٹ باقی ہے تین بجھنے میں بھائی چلتے ہیں یار پلیز یہاں سے آج میں تو نہیں رہنے والا بھائی میں تو جا رہا ہوں رک جانا ابھی تک بھائی میں نہیں رکھنے والا اب شردی لگی تو سوئیں گے کہا تو یہ بھی ایک تھا چلتے ہیں یار آج کچھ زیادہ ہی گرمن لگی ہے مجھے یہاں پر آجا یار اوہ اوہ یہ دینا دیکھو یہ چھوٹی والی تینی یہ ہری تھی ابھی یہ چھوٹی والی تینی یہ ہری تھی ابھی یہ بولا والا پیر نہیں بھائی 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 رکھو سنو میری بات سنو وہ بیکٹی کی وجہ سے جال کی بھائی میں نہیں رکھنے والا یار پلیز میری بات سنوڑتا ہوں میری بات سنوڑتا ہوں میری بات سنوڑتا ہوں میری بات سنوڑتا ہوں یہ بھی حمد دکھا رہا ہے ملجے نہیں رکھنا یہاں پہ سمجھا کرو دیکھ بھوچ چکی اپنا چیننج کیوں ڈروپ کر رہا ہو پلیز سمجھا کرو گائی موٹے کی پوری حالت خراب ہو چکی ہے تو چلیے چلتے موٹے چلو اب دیکھ لے دیکھ لیا بولا تھا میں نے پہلے ہی بولا تھا چھت کو پرسو بھی اچانک دم کی پانچے دیکھ پانچے دیکھ پانچے دیکھ بھائی دیکھ گائی یہ چیز ہے دیکھ لو آپ واقعی یہاں پہ چار طرف حلچل ہو رہی ہے چھت پہ آواز آئی تھی بھہم کروالی خطرناک اب ہمت نہیں ہے جانے کی میری بھی ہمت نہیں ہے میں ان کو فورس کرنا تھا چیلنج پورا کرنے کیلئے لیکن جیسے یہ آگ لگی ویسے چھت کے اوپر سے آواز آئی یا باب دیکھو ایک چھت کے اوپر سے آواز آئی اور بعد میں چیڑیا بولنے لگ گئی کافی زیادہ اس کی زیادہ حالت خراب ہو چکی ہے اور کچھ بھی ہو کسی بھی طریقے سے آگ لگی ہو ہمیں نہیں بتا چیلنج چھوڑ کے جا رہے ہیں آگ بڑھ گئی آگ بڑھ رہی ہے آگ بڑھ رہی ہے وہ ٹینٹ تو کبکہ جل چکا ہے شاید آس پاس جو پیڑ پہ کہنا ہے شاید ان میں بھی آگ لگ چکی ہے اب ہمارے کو جانا ہوگا یہاں سے باہر نہیں ہے ہماری ہمت بھائی بھائی بچ کے آگے ہم وہاں سے اتنا ہی ہمارے لئے کافی ہے اب میں بتاتا ہوں آپ کو پوری کہانی یہ دونوں تھے اندر اور اچانک سے آگ لگ گئی ٹھیک ہے نا پورا دھوائے دھوائے ہو گیا تھا اور بڑی مشکل سے ہم نے ان دونوں کو بہاں نکالا اور پھر اس کو اور زیادہ ڈر لگنے لگا تھا سمجھایا تھا میں نے کافی زیادہ کی ہو سکتا ہے کہ جو یہ بیکٹری فٹی ہو اس کی وجہ سے آگ لگی ہو لیکن میرے دماغ میں بھی یہ کمفیوجن تھا آج تک میں نے اتنی بیکٹری یا یوز کی ہے کبھی بھی کوئی فٹی نہیں وہ کیسے فٹ گئی اور اس کے بعد میں ہمیں چھتے پی آواز آئی تھی ہلچل ہوئی تھی تو ہم بھاگ کے آگے کل ملاک ہے جو یہ چلنج ہے بھاگ لگ بھاگ ساڑھے تین ہو گئی آتی ساڑھے تین ہو گئی چیننج کو ہم توڑتے ہیں بس ساڑھے تین بجے تک روک پائے ہم چلوں نکلتے آپ چلو چلو نکلتے ہیں تو پیٹو پھو پیٹو پھو پیٹو پھو پھو موسیقی